ہیلو فرنڈز آج کی اس ویڈیو کے جریعے میں انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کے بارے میں بتانے جارہی ہوں جو سٹوڈنٹ میریز کرنا چاہتے ہیں تو میریز کرتے سمیں انہیں کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ کافی یادہ بچے جب میریز کرتے ہیں تو وہ ان باتوں کا دھیان نہیں رکھتے تو کیا ہوتا ہے جب وہ پی آر کے لیے پلائی کرتے ہیں تو انہیں کافی یادہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کنیڈا میں جا کر سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو وہاں میریز کے رولز کچھ الگ ہیں وہاں آپ کو کیا پروف دکھانے ہوں گے تو جی ساری باتوں کے باروں میں آج میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے بتانے جارہی ہوں لیکن کیا ہوتا ہے کہ جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں جس کنٹری میں رہ رہے ہیں تو جہی صحیح رہتا ہے کہ ہم اسی کنٹری کے رولز کو فولو کریں اگر ہم انڈیا میں ہیں تو انڈیا کے کلچر کو اپنائیں اور اگر ہم کنیڈا جا چکے ہیں جاستیلیا جا چکے ہیں تو کوشش کریں کہ وہاں کے کلچر کو اپنا کے انہی کے رولز کے کورڈنگلی ہی چلیں تو ہمارے لیے اچھا رہتا ہے تو آج اس ویڈیو کو جب آپ کو بتانے جارہی ہوں کہ اگر انٹرنیشنل سٹوڈنٹ شادی کرنا چاہتا ہے تو انہیں کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے تاکہ اسے پی آر لینے میں کسی طرح کی دکت نہ آئے اور ایزلی وہ اپنے آپ کو اور اپنی وائپ کو کنیڈا جا کے سیٹل کر سکے تو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ کنیڈا میں کیا ہے الگ الگ جو بھی اس کے الگ الگ سٹیٹ ہیں ان میں شادی کی جو عمر رکھی گئی ہے وہ الگ الگ رکھی گئی ہے کسی میں اٹھنا سال ہے کسی میں انیس سال ہے لیکن کیا ہے کہ کنیڈا میں جتنے بھی بچے ہیں وہ موشلی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی شادی 30 سے 35 سال کے بیچ ہو کیونکہ وہ پہلے اپنے آپ کو پورا سمجھتے ہیں پورا مچور ہونے کے بعد ہی وہ کوشش کرتے ہیں شادی کریں تو کیا ہے آپ نے جس بھی پروینس میں جا کر شادی کرنی ہے تو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس پروینس کے بارے میں آپ نے گوگل پہ جا کے سرچ کر لینا ہے اور سرچ کرنے کے بعد وہاں شادی کی عمر کتنی ہے اس کے اکورڈنگلی ہی آپ نے شادی کرنی ہے نہ کہ آپ کو پی آ لینے میں کسی طرح کی کوئی دکت نہ آئی تو ان باتوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اور ویزا اپلیکیشن سے پہلے آپ کی شادی ریجسٹر ہونا لازمی ہے آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے کہ آپ کی شادی ریجسٹر ہو چکی ہے تو ہی آپ اپنی ویزا اپلیکیشن کی فائل لگائیں تو یہ آپ کے لیے اچھا رہے گا اور شادی پہ فالتو خرچہ کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے فالتو خرچہ کرنے سے آپ کا پیسہ ہی ویسٹ ہوگا اس سے بیٹر ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جس بھی لڑکے یا لڑکی کی شادی ہے ان دونوں کے نام پہ ایک سانجا کھاتا کھلوائیں اور اس کھاتے میں ان کا پیسہ جمع کروا دیں جو پیسہ ان کے فیوچر میں ان کے کام آئے گا تو یہ بلکل ہی صحیح ڈھنگ ہے فالتو خرچہ کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اور آپ کا کیا ہے کنیڈا گورنمنٹ کے شادی کے بعد لڑکے اور لڑکی کا تین مہینے کٹھا رہنا لازمی ہے تب ہی کنیڈا گورنمنٹ یقین کرتی ہے کہ یہ شادی جینون ہے اصل میں یہ شادی ہوئی ہے تو آپ کو پی آ لینے میں کسی طرح کی دکت نہیں آئے گی اور اگر آپ تین مہینے کٹھا رہے ہیں تو اس کے پروف آپ کے پاس ہونے چاہیے جیسے آپ کہیں گھومنے گئے ہیں کسی شادی میں گئے ہیں تو جتنے پروف آپ کٹھا کر سکتے ہیں وہ پروف اپنے ساتھ رکھیں تاکہ آپ کو یہ سارے پروف ویزا آفیسر کو دکھا سکیں اور ویزا آفیسر آپ پر یقین کرے کہ آپ کی شادی جینون ہے جس بھی میریز پیلیس جان پھر کسی بھی دھرمشالہ میں آپ کی شادی ہوئی ہے تو اس کے پورے پروف اپنے پاس رکھیں اس کے پورے بلز ویر آپ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ آپ ویزا آفیسر کو دکھا سکیں کہ آپ کی شادی اس پیلیس میں ہوئی تھی جہاں اس دھرمشالہ میں ہوئی تھی میریز کہ آپ نے شو کرنا ہے کہ آپ کی شادی جینون ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے اگر آپ شادی سے پہلے کہیں ملے ہیں جہاں پھر آپ شادی سے پہلے کسی کو جانتے ہیں تو اس کے پروف بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے اور اگر آپ کہیں گھومنے گئے ہیں تو اس کے بھی آپ نے سارے بلز وغیرہ ٹکٹس وغیرہ ساری سنبھالکے رکھنی ہیں اور اگر آپ کہیں پکچر دیکھنے گئے ہیں تو اس کی ٹکٹو وغیرہ کو بھی سنبھالکے اپنے پاس رکھیں اور اگر آپ نے ہوای سفر کیا ہے تو اس کی بورڈنگ پاسیز بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے لیکن شادی کے بعد جتنے بھی آپ کے پاس پروف ہوں گے یہ آپ کا پلس پوائنٹ ہی ہوگا کیونکہ جتنے سبوت آپ اپنے ویزا افسر کو دکھا سکتے ہیں اتنے دکھائیں تاکہ آپ کے شادی جینون لگے میریج ریسٹیشن سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے میریج کو ریسٹیشن کروائیں اور میریج ریسٹیشن سرٹیفکٹ اپنے پاس رکھیں یہ سب سے بڑا پروف ہے آپ کی شادی کا اور پاسپورٹ میں بھی آپ نے اگر پاسپورٹ بنا لیا ہے تو اس کے اوپر آپ کی وائف کے نام کی انٹری ہونا ضروری ہے اور اگر آپ کا ادھارکار بنا ہوا ہے اس پہ بھی اپنے وائف کے نام کی انٹری ضرور کروائیں جی آپ کے جینون فروف ہوئیں گے آپ کی شادی کے اور اگر آپ اپنی وائف وائف کو فورن سٹڈی میں فنانس کر رہے ہیں تو آپ اپنا پیسہ بینک میں ایف ڈی ار کریں اور اس پر اپنی وائف کو لون کروائیں تو آپ اپنے ویزا لینے کے چانسی بڑھ جائیں گے تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں ودیش میں جب آپ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں جب کنیڈا جا رہے ہیں وہاں پر جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ ایک ہی شہر میں رہی جانکہ آپ کو پی ار کے لیے آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو کسی طرح کی دکت نہیں آئے گی اگر آپ الگ الگ شہروں میں رہ رہے ہیں الگ الگ جوب کر رہے ہیں اکٹھا نہیں رہ رہے ہیں تو جب آپ پی ار کے فائل لگاؤ گے تو آپ کو دیفنیلی کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے تو ان باتوں کا اپنے دھیان رکھنا ہے جن لڑکیوں کے پاس انڈین پاسپورٹ ہے وہ کنیڈا جا کر ڈیووز لینے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اگر آپ کا انڈیا میں جو سپاؤز رہ رہا ہے اس نے کورٹ سے آپ کا پاسپورٹ رد کروا کے کنیڈین ایمیگریشن کو انفروم کر دیا تو آپ کی ڈیپورٹیشن ہو سکتی ہے تو ان باتوں کا اپنے دھیان رکھنا ہے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھ کے اور چھوٹی چھوٹے پروف اگر آپ اپنے پاس کٹھا کر کے رکھو گے تو دیفینیٹلی آپ ازلی وہاں جا کر پی آر لے سکتے ہو آپ پروف کر سکتے ہو کہ آپ کی جو شادی ہے جی جینون ہے تو ان باتوں کا اپنے دھیان رکھنا ہے سارے پروف کٹھا کرنے ہیں آپ کے شادی کے بعد کہاں کہیں آپ گھومنے گئے ہیں اس کی فوٹوز وغیرہ بھی اپنے پاس رکھیں جتنا زیادہ پروف آپ چھو کروگے تو ویزا افزر کو اتنا جکین ہوگا کہ یہ شادی انہوں نے ریال میں کی ہے یہ اصل میں ہسپنڈ وائک ہیں تو ان چھوٹی باتوں کا اگر آپ دھیان رکھو گے تو آپ ایزلی کے نیڈا میں جا کر پی آر پراپت کر سکتے ہو اور آپ کو کسی طرح کی دکتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کی ہیلپ کریں اور آپ کو کسی طرح کی مشکل نہ آئے اور آپ ایزی وے سے کنیڈا جا کر سیٹل ہو سکیں اور اگر آپ ہم سے کسی طرح رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پیچھے دیئے نمبر نائن ایٹ وان فائی ون زیرو ڈیو ڈیوڈ وان فوریٹ پہ کونٹیکٹ کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں صبح نو وجی سے پانچ بجی تک اور اگر آپ کنیڈا جو نمبر ہے اس پہ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ ورسط چلتا ہے اس پہ بھی آپ اپنا نام جہاں فون نمبر لکھ کر سینڈ کر سکتے ہیں اور ٹائم کی وڈنی آپ کو بیک کرل کر کے آپ کی جو بھی سوال ہوں گے ان کے جواب دیے جائیں گے ہماری کوشش ہے آپ کی پوری ہیلپ کرنا اور زیادہ اپڈیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیوڈیو کو لائک اور شیئر کریں ٹائم کیو